اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے اے ڈیل کے بارے میں اے ڈیل مطلب ایگری ٹیک لیمیٹڈ اس کی شیئر پرائنس کی حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ یہ اس سال کے انڈ تک 2021 کے انڈ تک کیسے پرفارم کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا اپڈیٹس آ سکتی ہیں تو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالتی ہیں یہ آج سے دس سے بارہ سال پہلے جب اس کا آئی پیو لانچ ہوا تھا تو یہ تھا 32 رویہ کا شیئر جی ہاں آئی پیو لانچ ہوا تھا 32 کا تھا مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا بھی جس کمپنی کا بھی آئی پیو لانچ ہو وہ بس اپنے آئی پیو لانچ ہونے کے فوراں بعد سال یا دو سال کے بعد تین سال پانچ سال کے بعد اوپر ہی جدا جائے یہ لازمی اس ٹرگ مارکیٹ ہے یہ نیچے کی طرف بھی سی رکھتے ہیں ایسے ایسے بہت سارے آئی پیو لانچ ہوئے اس کے بعد کچھ دنوں میں وہ بہت زیادہ ہی ڈاؤن ہو گئے اور آج تک وہ واپس نہیں ہے اپنے نہ صرف اثر ریٹ بلکہ اس سے کئی گناہ ڈاؤن نہیں رہے یہ سٹاک مارکیٹ کے کام کرنے کا طریقہ ہے یہ ایکچولی ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ آپ لوگ آسانی سے نہ کما سکو بہت زیادہ اس پر آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے ٹیکنیکل انعزیسز فنڈامنٹل یہ سمجھنا چارٹس پڑھنا چارٹ ریڈنگ کرنا اس طرح کے بہت سارے مرائض ہوتے ہیں کئی سال کی اپس اور ڈاؤن کے بارے میں تجزیہ کرنا آپ اپنے اکاؤنڈ کو یعنی دیکھیں گے جب اس میں اپس اور ڈاؤن لائیں گے اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو ایکسپیریانس ہوتا ہے اس چیز کا چلیں واپس چلتے ہیں ای جی ایل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے جی ای جی ایل اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے پانچ رپے پانچ رپے پانچ رپے پہ جب یہ دوزار بیس میں مارچ میں کرونا ویرس کا ایشو تھا تو جیسے بہت ہی بات ہے مارکٹ گری تو سب شیعز ہی نیچے گری دو رپے تک چلا گیا تھا یہ مگر بہت تیزی سے ریکاور کرتا ہوا دو والا شیعر چھ رپے تک آیا یہ تین دو والا شیعر چھے پہ آیا ساڑھے چھے پہ آیا لیکن اس کے بعد سے انڈر پرفارمنس پچھلے چار مہینے سے اس کی نظر آ رہی ہے تو اب آپ اس کو اگر تو آپ کا ارادہ ہے ایک سال تک ہورڈ کرنے کا پھر تو آپ اس کو آج کل کی ڈیٹ میں ہی خرید سکتے ہو پانچ رپے کے اس ریٹ پہ بھی لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے شارٹ ٹرم کے لیے تو ابھی آپ دو مینے ویٹ کر کے اس کے بعد اس کو خریدیں جب یہ چار رپے پہ آج ہے کم سے کم ایک بار اس نے چار رپے کی رینج تک چار ساڑھے تین تک ضرور آنا ہے لیکن اس کے بعد یہ اس سال کے انڈ تک نو رپے تک اس کی جو ہے ٹاپ پوزیشن وہ اس نے اپنی باہر کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو نو رپے تک یہ ضرور جائے گا جو جو اس میں جس جن لوگوں نے بائے کی ہوئے ہیں تو آپ اس کو ہورڈ کر سکتے ہیں ہورڈ کرنے میں آپ کا جو ازاس ہے وہ بھی ریکاور ہو جائے گا اور آپ پرافٹ کی طرف بھی گھمزن ہو جائیں گے یعنی ابھی آپ اس کو پانچ ساڑھے پانچ پہ جنہوں نے بھی خریدہ ہے تو وہ کچھ حدثہ کے لیے کچھ حدثہ تو نہیں کہہ سکتے پانچ سے چھ مینے لکھ سکتے ہیں اس میں چھ مینے اس انتظار کرنے کے بعد آپ کو اپنی مطلب ورکم واپس میر جائے گی بلکہ اچھے خواستے پرافٹ کے ساتھ بھی تو اے جی اگر دوہزار بیس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جب یہ دو روپے پہ چلا گیا اور اس سے پہلے دوہزار انیس کے انڈ پہ بھی یہ دو روپے پہ پہ پہنچا تھا پھر دوہزار بیس کے جنوری کے مہینے میں جیسے مارکٹ اپنے عروج پہ تھی تو یہ شیئر بھی چھ روپے پانچ روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا مگر پھر کرونا والا ایکسیڈنٹ کے بعد یہ پھر سے ڈاؤن ہوا دو روپے چلا گیا اور پھر سے دوبارہ کم بیک کر کے چھے پہ آ گیا تو آپ اس شیئر پہ پروسہ کر سکتے ہیں آپ اس کو ابھی اٹھا سکتے ہیں اس ریڈ پہ